بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین پروگرام میں ایک تو بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو مبینہ طور پہ ہائی کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے یا مبینہ طور پہ جو دھوکہ کیا گیا ہے ایک تو اس معاملے کی ڈیٹیل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین چیپ ڈیسس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی بطور چیپ ڈیسس لاہور ہائی کورٹ جو تکروری ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ اہم ڈیٹیلز ہیں تحریک انصاف سے اس خبر کا تعلق ہے اس ڈیٹیل پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے اور ریڈ زون میں احتجاج پر پبندی کے فیصلے کے حوالے سے بھی ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی پرگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں رو فسر کی درخواست زمانت پہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس سے متعلق بھی ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیکن پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں سب سے پہلے چپ جسس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم جنہیں جوڈیشل کمیشن کے جانب سے متفقہ طور پہ یعنی یہ نہیں کہ نو ارکان ہیں جوڈیشل کمیشن کے پانچ چار سے فیصلہ ہو گیا چھے تین سے فیصلہ ہو گیا متفقہ طور پہ جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آلیا نیلم صاحبہ جو ہیں وہ جسس شجاعت علی خان اور جسس علی پاکر نچوی کو سپرسیڈ کر کے آلیا نیلم صاحبہ کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیپ جسس بنانے کا فیصلہ کیا گیا جوڈیشل کمیشن نے ریکمینڈیشن پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائی پارلیمانی کمیٹی نے اس کو اپروو کر کے صدر زرداری کو بھیج دیا اور پھر صدر زرداری نے جب اس سمری کے اپروول دی چیپ جسس لاہور ہائی کورٹ کی تو وزارت قانون نے جسس آلیا نیلم صاحبہ کا بطور چیپ جسس لاہور ہائی کورٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اب ناظرین یہ چھے پاکستان بار کانسل کے نمائندہ ہیں جس میں چودری اشتیاق احمد ہیں عمران خان صاحب کے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت میں پنجاب میں ایڈیشنل 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 ایٹورنی جنرل تھے اسی طرح سے ایک طریقے سے مونیر احمد کاکڑ ہیں عابد زبیری ہیں تاہر فرانز عباسی ہیں اور شہاب سرکی صاحب ہیں ان کی طرف سے جسس آلیا نیلم صاحبہ کی جو تقروری ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنگ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تقروری چیپ جسس لاہور ہائی کورٹ کی جو سینورٹی کا پرنسپل ہے اس کے برخلاف ہوئی ہے سینورٹی کے اصول کو جو ہے وہ اڈھیر نہیں کیا گیا اور الجہار ٹرسٹ میں سینورٹی کا اصول جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے تو آؤٹ آف ٹرن جا کے یہ نیچے سے ایک جج کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیپ جسس بنانے کی استعداد کی گئی ہے تو اس درخواست میں ناظرین فیڈریشن کو جوڈیشل کمیشن کو اور پارلیمانی کمیٹی کو فریق بنا گیا ہے اور استعداد یہ کی گئی ہے کہ دس سات کا جو وزارت قانون کا نوٹفیکشن ہے جسس آلیا نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کا چیپ جسس اپوائنٹ کرنے کا اس کو کلدم قرار دیا جائے اور جوڈیشل کمیشن کو حکم دیا جائے کہ جو سینئر موز تھے جو اپنے جسس شجاعت علی خان انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیپ جسس بنانے کے حوالے سے اجلاس کنوین کر کے اجلاس بلا کے پیسلا کیا جائے تو ایک ناظرین یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی امران خان اور برشاہ بی بی صاحبہ سے جوڑی جو اہم خبر ہے پہلے تو اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پھر اس میں سے جو خبر نکال کے میں نے تھم نیل پہ لکھی ہے پھر وہ معاملہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ناظرین بشاہ بی بی صاحبہ اور امران خان صاحب کی جو توشہ خانہ ٹو کیس میں گرفتاری ہوئی ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جیسے شہباز رزوی صاحب کی سربرائی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی ہے اور اعتراضات تھے اس درخواست پر ریسٹار آفیس کے جنہیں جج صاحب نے سمات کرتے ہوئے ریموو کر دیا ہے اور اس درخواست میں بشاہ بی بی صاحبہ نے اپنی گرفتاری کو بھی چیلنج کیا تھا کہ اس کو بھی کل ادم قرار دیا جائے اور جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اس بدسلوکی کے جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اب اس کے اوپر ناظرین نوٹس ہو گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر اسلامباد لاہور ہائی کورٹ میں اس پہ سمات ہو رہی ہے توشا خانتو کیس میں گرفتاری کے خلاف اور ادھر عمران خان صاحب اور برشاہ بی بی صاحبہ کی ایک اور درخواست ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جس پر آج جسس میاں گل اسنہ اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر صاحب نے سمات کی ہے پہلے تو آمیر فاروق صاحب والا بینچ تھا جس پر انتظار پنجوتہ نے اعتراض اٹھا دیا تھا اور پھر آمیر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئیں گے بابر ستار صاحب کا فیصلہ پڑھ کے آئیں گے لیکن پھر یہ ہوا کہ جو جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں وہ دستیاب نہیں تھی تو ان کی ادم دستیابی پر آمیر فاروق صاحب نے جو کیس ہے دوسرا جو ڈویجن بینچ تھا جسس گل اسن صاحب کا جس میں ارباب طائر صاحب بھی ہیں اس کے سامنے یہ توشا خانہ ٹو کیس میں گرفتاری کی اخلاف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کے اخلاف درخواست جعویدار کر دی اس کیس میں ناظرین عزر صدیق صاحب بھی پیش ہوئے انتظار پنجوتہ بھی پیش ہوئے وقلہ کی طرف سے کہا گیا کہ توشا خانہ ٹو کیس میں جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی اور انتظار پنجوتہ نے کہا کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں جو ریمان آڈر ہے ملزمان کا فیزیکل ریمان کا وہ ریکارڈ پر موجود ہے انتظار پنجوتہ نے کہا کہ پہلے توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی اب نیا توشہ خانہ کا مقدمہ جو ہے بنا دیا گیا ہے اور آٹھ اگست تک جو ہے وہ جو اعتصاب عدالت ہے اس نے عمران خان صاحب کا فیزیکل ریمان دے رکھا ہے جیسے سمیاں گولہسن اورنگزیپ نے سوال کیا کہ پہلا جو کیس تھا کیا اس میں گراف جولری کا جو سیٹ تھا وہ اس کی حد تک تھا اس میں یہ شامل تھا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیس میں یہ جو سیٹ ہے گراف جولری کا یہ شامل نہیں کیا گیا تھا کیا کیس صرف آپ کا اسی حد تک ہے اور پھر بیسے ناظرین یہ جو توشہ خانہ کے مختلف ریفرنس بنے ہیں پنامہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کے خلاف بھی تین ریفرنس بنائے گئے تھے نواز شریف کے وکلہ عدالت میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اعتصاب عدالتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کاتے رہے دھکے کاتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ایک ریفرنس ہے اس کو تین ریفرنس کے جو ہے وہ جو ہے وہ بنا دیا گئے ہیں لیکن کسی جگہ پہ ان کی بات نہیں سنی گئی لیکن برحل عزر صدیق سے اپنے جسیس میاں گولسان اورنگ زیب نے کہا کہ سٹیٹ نے جب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ون میں کنویکشن اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی تو سٹیٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان اور برشاہ بی بی صاحبہ کی توشہ خانہ ون میں جو سزا ہے اس کو معتل کر دیا جائے عزر صدیق جو کہ اس کیس میں موجود تھے ان کو یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ آپ نے آئندہ سماعت پر جو ہے پوری تیاری کر کے آنا ہے جسیس میاں گولسان اورنگ زیب نے عزر صدیق سے کہا کہ آپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ تیاری کر کے آئیں تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کی تاریخ پہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں نیاب کے فریقین کو نیاب کے متعلقہ حکام کو لیکن آپ نے بھی اس کیس کی تیاری کر کے آنی ہے جج صاحب نے کہا کہ نیاب نے اب جج صاحب نے اندیا کیا دیا ہے جج صاحب نے اندیا دیا ہے کہ اگر نیاب نے آکے سٹیٹمنٹ دے دیا تو یعنی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ملزمان شاملے تفتیش نہیں ہوئے تو پھر کیس خارج کر دیں گے اور نیاب کو اور متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیا اب اس میں ناظرین جو مبینہ طور پہ فراڈ کی بات ہے جو مبینہ طور پہ دھوکہ دہی کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے اینے بچانوے میاں والی سے توشہ خانہ کے کیس میں جب ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف نے ان کے اخلاب بھیجا تھا تو ڈسکوالی پائی کر دیا تھا ان کو عمران خان صاحب کو اور ان کے اخلاب فورداری کیس بھی فورداری عدالت میں دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے عمران خان کی ناہلی کے اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں الگ لگ چیلنج کر دیا تھا حالانکہ جو وقلہ کا قانون ہے اس کے مطابق آپ ایک ہائی کورٹ میں ایک ہی وقت میں رجوع کر سکتے ہیں دو مختلف ہائی کورٹ سے آپ رجوع نہیں کر سکتے جیسے زیادہ سید خان خوصہ صاحب کی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کیس فائل کرنا ہے آپ نے ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ اسی نویت کا کیس کسی دوسری عدالت میں آپ نے دائر کر کے یا دوسری ہائی کورٹ سے آپ نے رجوع نہیں کر رکھا تو توشہ خانہ کیس میں بھی دو مختلف عدالتوں میں ایک ہی نویت کے فیصلے کے خلاف دو مختلف اپیلیں لاہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئیں پھر علی زفر صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے تھے کہ ہماری یہ اپیل واپس کر دیں تو عامر فارک صاحب نے واپس نہیں کی تھی دونہ کیسے دونوں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور ایسے کیسز میں ناظرین مکیل کی غلط بیانی پہ اس کا لائسنس بھی سسپنڈ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ناظرین بظاہر ایسا لگ رہا ہے بظاہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک کیس آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دیا ہے اسی نویت کا ایک اور کیس جو ہے وہ آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا ہے تو یہ بھی بظاہر میری رائے ہے کہ یہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا کہ آپ عدالت کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں ایک ہی نویت کا کیس ہے آپ نے دو مختلف عدالتی فورم کو جو ہے آپ یوٹلائز کر رہے ہیں اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی بنتی ہے ایک تو ناظرین یہ چیز ہے اس کے علاوہ ناظرین فیڈرل ویل فیر اسوسیشن جو میں نے کہا کہ نے لکھا نا اپنا تھامنیل پہ ایک ریڈ زون میں احتجاج پر پبندی لگانے کا فیصلہ یہ ناظرین ایک ایسوسیشن ہے اس ایسوسیشن کی جانب سے فیڈرل ویل فیر اسوسیشن کی جانب سے ایک درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی کہ یہ جو ریڈ زون میں اور ڈی چوک میں جو احتجاج ہوتے ہیں ان احتجاجوں پہ پبندی لگائے جائے آج چیپ جیسے آمیر فاروق صاحب نے اس کیس کی سمات کی ہے اسلامباد کی انتظامیہ کو ڈی سی اسلامباد کو اور وزارت داخلہ کو نوٹس کر دیا ہے اس میں درخواست گزار کا ناظرین یہ کہنا تھا کہ جب ریڈ زون میں احتجاج ہوتا ہے دھرنا دے دی جاتا ہے تو اس سے نظام زندگی مفلوح ہو جاتا ہے کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ایسے احتجاج جو ریڈ زون میں کیے جائیں ڈی چوک پہ کیے جائیں اس پر پبندی لگائی جائیں تو چیپ جیسے آمیر فاروق نے کہا کہ احتجاج تو آئینی حق ہے لیکن ریڈ زون میں داخلہ محدود ہے تو دالت نے آئندہ سمات تک نوٹس جاری کر کے کیس کو ملتوی کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو پی ٹی آئی احتجاج کے لیے جگہ مختص کرنے کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے اس پر بھی آمیر فاروق صاحب نے سمات کی ہے تحریک انصاف کے رہنواز شعب شاہین صاحب اس کیس میں پیش ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ترنول میں جو جگہ مختص کی گی ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے وہ کم ہے وہ چھوٹی جگہ ہے اگر سڑکوں پہ احتجاج کی اجازت دینی ہے تو پھر سب کو دے دیں ریڈ زون ریڈ زون ہے چیف جیسے آمیر فاروق نے کہا کہ داخلہ اور انتظامیہ بیٹھیں اور اس حوالے سے احتجاج کے حوالے سے جگہ مختص کرنے سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کریں اور کیس کی سماعت کو آئندہ تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسلام بات کی سب آرڈینٹ جوڈیشری میں جو رو فرسن کی درخواست زمانت ہے اس پہ آر سماعت ہوئی ہے عباس شاہ صاحب کی عدالت میں جج عباس شاہ صاحب کی عدالت میں علی بخاری صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا درخواست زمانت پہ دلائل دیتے ہوئے کہ احمد وقاس جنجوہ کے انکشاف پہ رو فرسن کے اقلاب مقدمہ درج ہوا ملزمان نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا ہے یہ ملزمان رو فرسن کے ساتھ جو دیگر شگریق ملزمان ہے جس میں کوئی ریسپشنسٹ ہے کوئی نیو کاسد ہے کوئی اپنا کمپیوٹر اپریٹر ہے یہ تو نوکری کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے ان کو کہ یہ چور جو ہے ہم چوروں کو چور کہتے ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ چوروں کو چور نہ کہا جائے اچھا علی بخاری صاحب کی دلائل مکمل ہوئے تو ایف آئی کے پروسیکیوٹر عامر شیخ نے دلائل دیا اور ان کے طرف سے کہا گیا کہ اس کیس میں چودہ ملزمان ہیں بارہ گرفتار ہیں دو خواتین کی زمانتی ہو چکی ہیں خواتین ہونے کی بنا پر ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ دس سے زائد وارسپ گروپ ہیں جس کے ذریعہ اشتیال پھیلائی گیا اور ان وارسپ گروپ کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے اور پھر ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ انڈیا سے بات کر کے خونی انقلابی بیانیاں بنایا گیا راہل جس سے ملاقات کا راو فسن نے اعتراف کیا وہ انڈین خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے اور راو فسن پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اس پر علی بخاری صاحب پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سارے معاملے سے ہمارا کیا تعلق ہے راو فسن کا کیا تعلق ہے لیکن برحال عدالت نے سماعت کرنے کے بعد اس کیس کی درخواست زمانت کی اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کل قومی اسملی کا اجلاس تو ہوگا جس میں مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے لیکن کل جمعہ کے دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مقصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو جو ڈیریکشن دی گئیں اس پر تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ چاروں صوبوں سے اور مرکزی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کی ممران کے اقلاب برطرفی کے ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا جائیں گے تو ایک ریفرنس دائر کر دیا علیم عادل شیخ صاحب نے ایک آزم سواتی صاحب نے دائر کر دیا ایک عمر عیوب صاحب نے مرکز سے دائر کر دیا اب ناظرین جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچڑ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی طرح سے بھی کل جمعہ کے دن چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممران کے خلاف وہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ ناظرین جو ٹی ایل پی ہے ٹی ایل پی قیادت کے جانب سے جو دھنکیاں دی گئیں چیف جسلس قادی فائزہ کو اس معاملے پر ناظرین ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ دہشتگردی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اب اس مقدمے میں ٹی ایل پی کے کون کون سے اشکاص شامل ہے میں نے اب وہ نیٹ نہیں آرہا تو میں نے وہ نیٹ کی اوپر سارا کچھ رکھا تھا اب یہ بھی ہمارے ملک میں مسئلہ ہو گیا کہ نیٹ سروس جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں آرہی ہوتی جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا جیسے کہ میں آپ کے سامنے امید کر کے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی یہ خبر آئے گی تو اس کو کھول کے اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا تو میں سٹاپ کر کے اس کو دوبارہ سے ریفریش کر لیتا ہوں اور جیسے ریفریش ہوتا ہے پھر اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ناظرین اس میں ٹی ایل پی کے کون کون سے اہم رہنمان نامزد کیے گئے ہیں تو اس میں سید انیت الحق ہے مفتی عمیر ہے ڈاکٹر شفیق امینی ہے علامہ شفیق قادری سمیت اٹھائیس ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے کے مطن کے مطابق خوفیہ اطلاع ملے کے ملزمان جامعہ زیاء العلوم میں چیف جسس پاکستان کے اخلاف ملکی سطح پہ جلسہ جلوس کا پروگرام تیگ کرنے کی میٹنگ کر رہے تھے ملزمان نے چیف جسس کو برطرف کر کے ان کا نام ای سیل میں ڈالنے کی تقریر کی جو کہ مذہبی منافرت اور مجرمانہ سازش کے حامل ہیں مطن میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان مسلح گن مینو مدرسہ کے طالب علموں کے ہمراہ جلوس کی شکل میں آئے ہائی کوٹ روڈ بلوک کی مسلح گن مینو کے سڑک پہ آنے کے باعث عام شہریوں میں خوف و حراز پہلا دہشت گردی کا سماں پیدا ہوا پولس کے پہنچنے پہ کچھ اپراد گاڑیوں میں سوار ہو کے جی ٹی روڈ سوان طلبہ مدرسہ کی جانب گلیوں میں بھاگ گئے ملزمان نے چیف جسس کے اقلاف شدید نعر بازی کی اور اشتیال دلایا تو یہ ناظرین مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن جو مرکزی ملزم ہیں پیر زہیرل حسن شاہ صاحب اس کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ خیبر پختون خواب میں مفرور ہو گئے ہیں اور جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا بھی لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامن اثر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ